بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ گیٹھین اتھوہ کہانی کی شروعات میں ہمیں ویسک کو دکھائے جاتا ہے جو اپنی کار سے کہیں سے آ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر گھبرات ہوتی ہے ساتھ ہی بار بار وہ کار کی پچھلی سیٹ پر دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر ایک لال رنگ کا باکس ہے دراصل ویسک آج اس کی گل فرنڈ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا اسی لیو پریشان بھی ہے کئی گھنٹوں تک گاڑی چلانے کے بعد وہ ایک جگہ اپنی گاڑی روکتا ہے جہاں پر ایک چوکلیٹ مشین ہوتی ہے وہ اس مشین سے چوکلیٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چوکلیٹس نہیں نکلتے جس سے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے وہ اسے چوکلیٹ دیتی اور کہتی ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ لیڈی چلی جاتی ہے ویس سچ میں تھکا ہوا ہے ساتھ ہی وہ بہت پریشان بھی ہے اسی لیو بہت شراب پی لیتا ہے رات ہونے پر وہ آگ جلاتا ہے اور اس کی کار کی پچھلی سیٹ میں جو ریڈ کلر کا باکس تھا اس باکس سے وہ کئی لڑکیوں کی فوٹوز نکال کر جلانا شروع کر دیتا ہے پر وہ ایک فوٹو بچا لیتا ہے جو کی اس کی گل فرینڈ ہوتی ہے اگلی صبح اس کی نیند کھلتی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی پینٹ تک جلا دی ہے وہ بھاگتا ہے وہ ایک واش روم میں جاتا ہے جہاں پر وہ وومٹ کرتا ہے تب ہی بغل والے ٹوائلٹ سے آواز آتی ہے کہ تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو ویس کہتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ کموٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹ پیپر نہیں ہے سی لی ویس بہار چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پانی سے اپنے ہاتھ مودھ ہوتا ہے دوسرے ٹوائلٹ میں جو آدمی ہوتا ہے وہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے ویس اپنا نام بتا دیتا ہے حالکہ ویس کے لئے بہت عجیب ہوتا ہے کہ کوئی انجان آدمی اس سے بات کر رہا ہے ویس اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ تم میرا نام نہیں جاننا چاہو گے ویس کہتا ہے کیوں نہیں وہ کہتا ہے کہ میرے نام کا اچارن بہت مشکل ہے اس کے لئے تمہیں اپنی زبان کو پکڑ کر بولنا ہوگا میرا نام ہے گٹھین اتھوہ ویس کو عجیب لگتا ہے وہ ٹرائی بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں واش روم میں جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے میں کچھ ایسے ہی دیکھتا ہوں میں ایک شیطان ہوں جو کی اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی اور فیلحال میں اچھا کام کرنے کے لئے آیا ہوں میں تمہاری دنیا کو بچانا چاہتا ہوں یہ سن کر ویس کو گصہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ رات کو میں نے شراب زیادہ پی لی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر ایک بات پر یقین کرلوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر جانے لگتا ہے لیکن دروازہ کسی نے لاک کر دیا ہے تب ہی ٹوائلٹ کے اندر سے آواز آتی ہے جو کہ گٹھین اتھوہ کی آواز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئے تھے لیکن اب جب میں چاہوں گا تب ہی تم یہاں سے جا سکتے ہو ویس اس کی باتوں سے ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر ہے تو ہے کون اسی لئے وہ اپنے کموٹ کے اوپر چڑھ کر اس طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ آواز کہتی ہے کہ ایسا مت کرو اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے پر ویس اس کی بات نہیں مانتا تب ہی اسے ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ کے باہر یعنی کہ اپنی کار کے پاس آ چکا ہے وہ کار میں جا کر بیٹھتا ہے جہاں پر اس کی گرل فرین بھی ہوتی ہے جو ویس سے کہتی ہے کہ تمہیں وہاں سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا اور اس کی آنکھوں سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے پل وہ ایک بار پھر سے ٹیلی پورٹ ہو کر اسی واش روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ ٹیلی پورٹ ہو کر یہاں پر آئے تھا ویس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہوا تو ہوا کیا گٹھے نہ تھوہا کہ آواز کہتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر وشواس نہیں کرتے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑکی سے باہر دیکھو اور جب ویس باہر دیکھتا ہے تو وہاں پر عجیب سی لیئر چاروں طرف فیل رہی ہوتی ہے گٹھے نہ تھوہا کی آواز کہتی ہے کہ یہ پوری طرح سے اس جگہ کو کور کر لے گی تاکہ باہر کا کوئی بھی انسان اس جگہ کو نہ دیکھ پائے اب یہاں پر صرف ہم دونوں ہیں ہمیں کوئی ڈسٹ اپ نہیں کرے گا تب ہی ویس نیچے سے دیکھتا ہے کہ واش روم یعنی کہ ٹائلٹ کے اندر کچھ چمکدار چیز ہے وہ نیچے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ آواز اسے وان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری اصلی فارم کو دیکھ لیا تو تمہارا دماغ فر جائے گا یہ گلتی کبھی مت کرنا ویس کو اب ایک بات تو سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور ٹائلٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اسی لئے وہ گٹھینت ہوا کو اپنی باتوں میں لگا کر وہاں سے بھار نکلنے کا راستہ ڈھونتا ہے اسے ایک ڈھکٹ مل جاتا ہے جہاں سے وہ دھیرے دھیرے بھار نکلنے لگتا ہے پر وہے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ اسی ٹائلٹ کے اندر پہنچ چکا ہے اب یہاں پر وہ اپنی گرل فرنڈ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن گٹھینت ہوا اسے ان یادوں سے نکال کر اصلیت کی دنیا میں لے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر فوکس کرنا ہوگا ویس کے سر میں بہت زور سے درد ہوتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے کس دیر کے بعد اسے ہوش آتا ہے گٹھینت ہوا کی آواز اسے کہتی ہے کہ تم بھی میری طرح ہو تم نے بہت سے غلط کام کی ہیں ویس سے سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے غلط کاموں کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا سال پہلے جب یہ بھرمان نہیں بنا تھا تب یہاں پر ایک گوڑ تھی جو کی بہت ہی رحم دل تھے لیکن انہی کے بیٹے نے انہیں بیس سے کار دیا جس سے ان کی مرتی ہو گئی پر ان کی خون کی بوندوں سے ایک اور یونیورس بن گیا کچھ وقت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے دوبارہ سے زندہ کر دیں میرے گھاؤ کو بھر دیں ان کے بیٹے نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر وہ انہیں زندہ کرے گا تو وہ اس یونیورس کو جو کی انہی کی خون کی بوندوں سے بنا ہے اسے کبھی نشت نہیں کریں گے وہ اسے وعدہ کرتے ہیں جس کے بعد ان کا بیٹا انہیں زندہ کر دیتا ہے اور اب ان کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے اسی لئے وہ ایک انٹیٹی کو بناتے ہیں جس کے اندر آدھی گوڑ کی اور آدھی شیطان کی شکتیاں ہوتی ہے اسے بنانے کے بعد ان کی خود کی شکتیاں بہت زیادہ کم ہو گئی اور جس انٹیٹی کو انہوں نے بنایا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ گٹھانو تھوہ تھا دیرے دیرے گٹھانو تھوہ کو انسانوں سے لگا ہو گیا اس کے اندر کا جو گوڑ تھا یعنی کہ اس کے اندر کی جو اچھائی تھی وہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی اور اب وہ انسانوں کو بچانا چاہتا انہیں ختم نہیں کرنا چاہتا جبکہ گٹھانو تھوہ کو اسی لئے بنایا گیا تھا تاکہ وہ پوری انسانیت کا اس پوری شرشتری کا خاتمہ کر دے اور اب وہ دیرے دیرے ایک فارم میں آنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ اس کا شریر بننا شروع ہو گیا ہے اور اگر وہ پوری طرح سے کسی فارم میں آ گیا تو سمپون انسانیت کا خاتمہ کر دے گا تب ہی ویس کو بھار سے کس کی آواز آتی ہے دراصل بھار ایک آدمی ہوتا ہے جو ویس کی گاڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے ویس زور زور سے چلا کر اسے آواز لگاتا ہے لیکن وہ اس کی آواز نہیں سن پاتا کیونکہ اس کے کانوں میں یہ فونس ہوتے ہیں اب اسے واش روم جانا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے واش روم ہے دراصل گیتھانت ہوا نے اس کے اوپر جو شیلڈ لگائی تھی اب اس شیلڈ کو ہٹا دیا ہے اس کے بعد وہ اندر آتا ہے جہاں پر وہ ویس کو دیکھتا ہے جو بہت زیادہ گھبرائے ہوا ہے دراصل یہ آدمی جو ریسٹ روم کی اندر آیا وہ اسی طرح کی ریسٹ رومز کا ورکر ہے اور اب وہ بھی یہاں پر فس چکا ہے گیتھانت ہوا یہاں پر ویس کو کہتا ہے کہ تم ٹولٹ کے اندر چلے جاؤ ویس کو ٹولٹ کے اندر جانا پڑتا ہے جس کے بعد گیتھانت ہوا اس ورکر کے سامنے آ جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب ویس بہت زیادہ در چکا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے گیتھانت ہوا کی آواز اس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھے اپنی لیور کا آدھا حصہ دینا ہوگا اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں کبھی فیزیکل فارم میں نہیں آؤں گا جس سے میں انسانیت کا خاتمہ نہیں کر پاؤں گا جو کہ میں چاہتا ہوں ویس صاحب صاحب منا کر دیتا ہے کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی مرتی ہو جائے گی گیتھانت ہوا کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ریچول ہے جو تمہیں کرنا ہی ہوگا ویس کہتا ہے کہ دنیا بہت گندی ہے بچپن میں میرے پتا میری مام کو بہت مارا کرتے تھے کہ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں اور ایسی دنیا کو میں کبھی نہیں بچانا چاہتا جس دنیا نے مجھے ہمیشہ دکھ دیئے ہیں گیتھانت ہوا کہتا ہے کہ تمہیں سیلفش نہیں بننا چاہیے تمہیں انسانیت کے بارے میں دنیا کی بارے میں سوچنا چاہیے جس گوڑ نے مجھے بنایا ہے کچھ ہی وقت بعد وہ یہاں پر آ جائیں گے اور اگر وہ آگئے تب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تمہیں اپنی لیور کا بلیدان کرنا ہی ہوگا اور اب ویس بھی اس کام کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے پاس جو اس کی گل فرن کی فوٹو ہوتی ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے ویس گیتھانت ہوا سے کہتا ہے کہ میں ایک بار اپنی گل فرن کی یادوں میں جانا چاہتا ہوں اور اب وہ اپنی گل فرن کے پاس پہنچ جاتا اس کا چہرہ اب بھی بلڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گل فرن کے پاس وہی لال باکس ہے جس کے اندر بہت ساری لڑکیوں کی فوٹوز ہیں جنہیں ویس نے ٹوچر کیا تھا مارا تھا اس کی گرل فرینڈ کو اس کا اصلی چہرہ پتا چل جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی مار دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو خودی مار دیا تھا گٹھینت ہوا اس کے دماغ سے اس کی یادوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے جس سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے گٹھینت ہوا کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے پر اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے یہاں پر آ پاتے ویس اپنا لیور نکال کر گٹھینت ہوا کو دے دیتا ہے جس کے بعد سب کچھ شاند ہو جاتا ہے اب بھی وہ زندہ ہے وہ رنگتے ہوئے بھار آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گٹھینت ہوا کا ایک روپ ہے ایک آکار ہے پہلے بار وہ گٹھینت ہوا کو دیکھتا ہے سب کچھ شاند ہو جاتا ہے ویس دروازہ کھولتا ہے اور تب ہی اسے گٹھینت ہوا کی آواز آتی ہے کہ سب کچھ اب ٹھیک ہو چکا ہے ویس کہتا ہے کہ اب مجھے دنیا ایک ہیرو مانے گی وہ کہتا ہے کہ نہیں تم بھی میری طرح ایک شیطان ہو تم نے کئی معصوم لڑکیوں کو مارا جن کی کوئی گلتی نہیں تھی اور ایسے انسانوں کو کبھی دنیا یاد نہیں کرتی ایسے انسان کبھی ہیرو نہیں بن سکتے گزدیر کے بعد ویس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں وہی ٹیڈی بیئر ہوتا ہے جو اس کی گلڈ فرنڈ نے اسے دیا تھا یعنی کہ برے کا انتھ ہمیشہ برائی ہوتا ہے بھلے اس نے ایک اچھا کام کیا ہو لیکن اس کے ایک اچھے کام کے لیے اس کی پوری زندگی بھر کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی